بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرحلی صدری ویسرلی امری وحللقنتم من لسانی اقو قولی ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے سبق نمبر چار اس کا پہلا حصہ اس سبق میں آپ سور فاتحہ کے آخری دعایات سیکھیں گے چھے اور ساتھ گرامر میں معنیت سیکھیں گے اور کچھ مقاتے تعلیمیں اور اس کے ختم تک آپ چھوالیس الفات سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں پندرہ ہزار تین سو ستسریب آ رہے ہیں ساتھ ہمور کو کرنا مت بھولیے دو تلاوت کے کیا دو تلاوت کے انہیں چلتے پھرتے کم از کم پانچ منٹ قرآن کی تلاوت کرنا ہے جو بھی یاد ہے آپ کو اور مصحف سے دیکھ کر کم از کم پانچ منٹ تلاوت کرنا ہے روزانہ دو پڑھنے کے وغیرہ ہم آگے بات کریں گے لیکن دو دعائیں مت بھولیے ایک اپنے لیے رب زیتنی علماء اور اپنے ساتھیوں کے لیے کہ اللہ قرآن کی کلاس میں ہم سب کو مل کر سیکھنے کی توفیق دے کوشش کیجئے کہ وکیبلری شیٹ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہو بار بار اس کو دیکھا کیجئے دن میں چار پانچ بار نمازوں سے پہلے بعد میں جب بھی موقع ملیں یاد رکھئے سور فاتحہ اور تعوض کے الفاظ قرآن کریم میں نو ہزار بار آتے ہیں قرآن کریم کے چھے سو صفات ہیں ہر صفحے پر پندرہ لائنز ہیں تو چھے سو زرہ پندرہ یعنی نو ہزار لائنز ہیں اور تعوض اور سور فاتحہ کے الفاظ نو ہزار ہیں یعنی ہر لائن میں ایک لفظ تعوض اور سور فاتحہ کا ہے انہیں آپ کو تعوض اور سور فاتحہ کے ایک ایک لفظ کو اچھی طرح یاد کر لینا ہے تو ہم چلتے ہیں آنگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اہدینا صراط المستقیم ہدایت دے ہمیں راستے کی سیدھے اہدینا دو الفاظ ہیں اہدی ہدایت دے نا ہمیں اہدی ہدایہ ہدا اسی سے اور اس کا مطلب ہے ہدایت کا کیا مطلب ہے راستہ دیکھا اور دوسرا مطلب ہے راستہ چلا راستہ چلا میں اور بھی گہرہ مانا ہے قرآن ہدایت ہے ہدل لناس ہے ہدل للمتقین ہے السراط یعنی راستہ سراط کا مطلب ہے راستہ مستقیم سیدھا مستقیم سیدھا جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں خط مستقیم سیدھی لائیں اور استقامت کہتے ہیں نہیں مرنا ادھر ادھر نہیں مرنا ادھر ادھر لڑکنا نہیں سیدھا رہنا خاص کے لئے سا سیدھا راستہ جو اللہ کے پاس یعنی اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے تو اس کے کچھ نکتے لیتے ہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیں یعنی زندگی کے ہر کام میں سیدھا راستہ دکھا دیں اور اس پر چلنے کی توفیق دیں یہ دعا یعنی ایک مسلمان کے لئے اتنی اہم ہے کہ اللہ تعالی نے روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم سے پوچھنے کے لئے کہا ہے بعض لوگوں کے ذہن میں یہ کنفیوشن ہے کہ یار ہم مسلمان ہیں تو ہم تہیدائیت پر ہیں تو اگر وہی معنی ہوتا تو پھر یہ دعا تو کسی غیر مسلم کے لئے ہونا چاہیے تھی جبکہ ہم دیکھتے ہیں اس کو روزانہ پوچھنا ہے دراصل مسلمان ہونا ہدایت کا پہلا قدم ہے اب ہم کو ہر وقت ہدایت چاہیے نماز پڑھتے وقت نماز کے بعد کام کے دوران گھر میں آفیس میں کلاس میں دوستوں سے بات کرتے ہوئے بازار میں شیطان کے وسوسوں کے وقت کسی کی طرف دیکھتے وقت گویا ہم ہر وقت ہم کو ہدایت کی ضرورت ہے اس لئے ہمیشہ اللہ کی ہدایت مانگتے رہنی چاہیے ہدایت کہاں ملتی ہے اس کے اصول کا ہم ملتے ہیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس لئے ہمیں قرآن کو بھی سمجھنا چاہیے اور احادیث کو بھی یہ احادیث کو کم از کم پڑھنا چاہیے معلوم کرنا چاہیے اردو میں اسی کم از کم ہر نماز میں جو بھی قرآن پڑھا جاتا ہے وہ اس وقت اور اس دن کے لئے ہدایت کا توفہ ہے اللہ کی طرف سے مثلا جب میں امام کے پیچھے کہتا ہوں آمین سورہ فاتحہ کے بعد یعنی اللہ مجھے ہدایت چاہیے تو اس کے بعد جو قرآن پڑھا جاتا ہے امام کی طرف سے بھی یا خود بھی پڑھتے ہیں تو وہ اس وقت اور اس دن کے لئے اس دن کے لئے ہدایت کا توفہ ہے اللہ کی طرف سے اگر میں اس قرآن کو سنجھ کر سمجھنے کی کوشش نہ کروں تو کیا میں واقعی ہدایت کا انتظار کرتا ہوں آمین کہتے ہوئے اور ہدایت کی قدر کرتا ہوں اس لئے قرآن کو سمجھنا ضروری ہے بلکہ امرجنسی ہے بلکہ کیوں کہ میں اب عشاء کی نماز کو جاؤں گا یا فجر کی نماز کو جاؤں گا جب بھی امام کچھ پڑھے گا تو وہ ہدایت کا توفہ ہے اور اگر میں اس کو نہ سمجھوں تو میں نے اس ہدایت کی پرواہ کیا نہیں کی ہدایت کی اپوزٹ زلالت ہے یعنی انسان قرآن و حدیث کے بارے میں شک کرنے لگے غلط خواہشات غلط کاموں میں لگ جائے اس طرح اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لیں تو عادت نمبر دس کیا ہے ہر کام میں اللہ سے ہدایت مانگنا یعنی صحیح راستہ معلوم کرنا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا کرنا یہ دونوں بھی شامل ہیں تو ترجمہ کیجئے اہدینا ہمیں ہدایت دے ترجمہ کیجئے اہدینا ہمیں ہدایت دے الصراط راستے کی المستقیم سیدھے اہدینا ہمیں ہدایت دے الصراط راستے کی المستقیم سیدھے المستقیم سیدھے المستقیم سیدھے اہدینا الصراط المستقیم ہمیں ہدایت سیدھے راستے کی صراط المستقیم موضوع میں الٹ دیں گے سیدھے راستے کی نہ اردو سیدھی ہے نہ عربی الٹی ہے ہر لانگویش کی اپنی ترتیب ہے تو ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی علم سراط اللہ انعمت علیہم راستہ ان لوگوں کا انام کیا تُو نے ان پر سراط کا مطلب راستہ ابھی ہم نے دیکھا نا اہدین السراط المستقیم السراط یعنی راستہ سراط یعنی راستہ الَّذِينَ ان لوگوں کا یا وہ لوگ جو اور یہ لفظ قرآن میں ایک ہزار اسی بار آیا ہے بہت اہم ہے الَّذِينَ نعمتا انعام سے ہے نعمت سے ہے انعمتا انعام کیا تُو نے انعمتا انعام کیا تُو نے علیہم علیہنہ پر ہم اور ہم کا مطلب ہے وہ وہ سب یا ان علیہم ان پر عَلَيْهِم عَنْ دَيْم ان پر تو اس کا پیغام کیا ہے اور کس طرح ہم اس کو زندگی ملا سکتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کس پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا جس کا راستہ ہم روزانہ پچیس بار اپنی نمازوں میں پوچھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسے راستے کی حدایت دے جن پر تُو نے راستہ ان لوگوں کا جن پر تُو نے انعام کیا تو کس پر اللہ نے انعام کیا اللہ نے انبیاء صدقین شہدہ صالحین پر انعام کیا آئیے ان کے راستے کو معلوم کرتے ہیں تاکہ ہم یہ دعا سمجھ کر مانگیں کہ آخر وہ راستہ کیا تھا انبیاء کا راستہ کیا تھا یعنی انعام تعالیٰ میں انبیاء صدقین شہدہ صالحین لیکن اس میں سے ہم صرف اس وقت انبیاء لے لیتے ہیں اور اس میں سے بھی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال لیتے ہیں دوسرے بھی دیکھ سکتے ہیں بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آپ نے چار اہم کام کیے پہلا کام تھا آپ کا عمل اس میں دل کے عمال بھی شامل ہیں جو بہت اہم ہیں جیسے ایمان اخلاص اللہ سے محبت اسی کا ڈر اسی پر توقل اسی پر بھروسہ اسی طرح بقیاء عمال نماز روزہ زکاة صدقات حج وغیرہ لوگوں سے اچھا سلوک اچھے اخلاق یہ سارا عمل کے کیٹیگری میں یہ پہلا کام جو آپ نے کیا دوسرا کام دعوت ساری زندگی آپ نے اسلام کی دعوت دی تیسرا کام تذکیہ یعنی آپ نے لوگوں کے عقیدے اعمال اخلاق اور ان کے معاشرے کو غلط چیزوں سے پاک کیا اور اچھی چیزوں کو رائج کیا تذکیہ یعنی غلط چیزوں کو پاک کرنا اچھی چیزوں کو بڑھانا اور قرآن اس کی مثالوں سے اور حدیث بھی مثالوں سے بھری ہوئی ہے اور چوتھا کام نیکی کا حکم دیا برائی سے روکا اور خاندانوں میں معاشرے میں سوسائٹی میں اللہ کے احکام پر عمل کروایا یہ ہے آپ کا راستہ یعنی ہم کو انعام پانا ہے تو ہم کو بھی یہ کاموں کی کوشش کرنی ہے بلکہ ہم روزانہ دعا مانگ رہے ہیں تو ہم کو بھی ان چاروں ایریاز میں کام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تو عادت نمبر گیارہ کیا ہے اچھے موڈلز اچھے نمونے اچھے مثالوں کے طریقے پر موڈلز کے طریقے پر چلنا ان کے بارے میں پڑھنا ان کو سامنے رکھ کر اپنے عمل کو چک کرنا ان کے جیسا عمل کرنے کا پلان بنانا اور اس پر عمل کی کوشش کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء صدقین شہداء صالحین نیک لوگوں کی صیرتیں بنائی یہ کچھ موڈلز کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کیجئے چلیے ترجمہ کیجئے سرات راستہ الَّذِينَ اُن لوگوں کا انعمتہ 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 علیہم ان پر پھر سے سرات راستہ الَّذِينَ اُن لگوں کا انعمتہ الَّذِينَ اُن لوگوں کا انعمتہ علیہم انعمتہ انعمتہ ان پر چلیے پوری آیت کا ترجمہ کیجئے اور اسی ترتیب میں کریں گے سرات الَّذِينَ اُنْ عَمْتَ علم سکھائیے چلی آگے چلتے ہیں غیر المغضوب علیہم ناغدب کیا گیا ان پر غیر کا مطلب ہے نہیں اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں غیر مسلم یعنی جو مسلم نہیں ہے غیر عرب جو عرب نہیں ہے تو غیر کا مطلب نہیں یا اس کے علاوہ مغضوب غضب کیا گیا کیسے یاد رکھیں گے اس کو ہماری اردو زبان میں ہم اکثر استعمال کرتے ہیں مظلوم مظلوم کون ہے جس پر ظلم کیا گیا مظلوم جس پر ظلم کیا گیا تو مغضوب جس پر غضب کیا گیا سمپل جس پر غصہ ہوا جس پر غضب کیا گیا علیہم یعنی ان پر تو غیر المغضوب علیہم ناغدب کیا گیا ان پر تو اس کی پہلے پریکٹس کر لیتے ہیں غیری کا مطلب کیا ہے ناغدب غضب کیا گیا علیہم ان پر پھر سے غیری ناغدب غضب کیا گیا علیہم ان پر غیری المغضوب علیہم ناغدب کیا گیا ان پر علیہم اس کی بعد آخری تکڑا ہے اس کا وَلَدْضَالِينَ اور نَا جو گمرا ہوئے وَا کا مطلب ہے اور لا نہیں لا قرآن کریم میں ایک ہزار چھے سو یعنی ایک ہزار سات سو پار آتا ہے تقریبا وَا یعنی اور لا نَا دَالِينَ دَال کہتے ہیں گمرا ہونے والا اردو میں کہتے ہیں نا زلالت کیا زلالت میں پڑھے گا تو یہ دال ہے دال کی جمع جیسے مسلم کی جمع کیا ہے مسلمون مسلمین اسی طرح دال کی جمع کیا ہوگی دالون دالین جو گمرا ہوئے غیری المغضوب علیہم اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر غصہ ہوا جو جانتے تھے مگر عمل نہیں کرتے تھے تو ہم کہیں گے اللہ ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دے سوچیے اگر اللہ کسی سے ناراض ہو جائے غصے میں ہو تو اس کا کتنا براحال ہوگا دنیا میں اور آخرت میں ہم میں سے بعض لوگ اکثر کسی ہیرو یا لیڈر کی طرح رہنا چاہتے ہیں اس لیے ان کی طرح باتیں کرتے ہیں ان کی طرح کپڑے پہنتے ہیں ان کی طرح چال چلتے ہیں سٹائل ان کا ویسے ہوتا ہے تو دیکھ لیجئے کہ کیا یہ لوگ قرآن و حدیث پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسرا گروپ کون سا ہے داللین داللین کون ہے جو جانتے ہی نہیں اور صحیح بات جانے بغیر حمل کرتے ہیں اور پروا بھی نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں کیوں آئے ہیں زندگی کا کیا مقصد ہے صحیح علم حاصل کرنے ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی نہ اس کے لیے وقت نکالتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن ہمارے گھر میں ہو اور ہم بھٹکتے پھر ہیں کچنی بڑی بدبختی کی بات ہوگی کیا ہم اس لیے قرآن سے دور ہیں کہ ہمیں عربی نہیں آتی تو اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں قرآن کو قرآن کی زبان کو سیکھنا آسان کر دے ہمارے لیے اس لیے پلان بنائیے اور وقت نکالیے تو ہم کہیں گے اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے صحیح بات پر اور اگر نہیں معلوم ہے تو اس کا عمل حاصل کرنے کی توفیق دے اور یہ ہے عادت نمبر بارہ یعنی برے موڈلز ان سے دور بھاگنا اور دعا کرنا کہ اللہ ان کی پیروی سے ہمیں بچایا اور ایسے برے موڈلز کا قرآن میں بھی بہت ذکر ہے جیسے فرعون ہے قوم سالح ہے قوم سمود ہے یعنی ان میں سے جو بھی اس قوم میں برے برے لوگ تھے جیسے اسی میں بری حرکت ہی کی تھی قوم لوت وغیرہ تو اللہ تعالیٰن سارے موڈلز کو پیش کیا ہے وہاں قرآن میں بھی چلیے ترجمہ کیجئے علم سکھائیے الحمدللہ ہم نے سور فاتحہ کمپلیٹ کر لی ہمیں ایک بات کہیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ منتخب کیے گئے ہیں سیلیکٹ کیے گئے ہیں قرآن کے لیے کہ آپ قرآن سکھیں تو اس انتخاب کو اللہ کے اس سیلیکشن کو نظر انداز مت کیجئے اور پلٹ یہ مت چھوڑیے مت اللہ کا شکر ادا کیجئے اور کبھی اس کو کنٹینیو کرنا مت پہلی ہے ملتے رہیے ربز ابن علم اب ہم لیتے ہیں ایک بریک بریک کے بعد ہم لیں گے گرامر جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم لرن تو رید القرآن لرن تجوید انڈرسٹین القرآن رن تجوید انساندوری کرنیو منارن لے انساندوری کرنیو کرنیو بریک پر ٹرگیوز ڤرسٹین ٹردیوی بریکی طرح بزنج سلام علیکم